اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امید سب خیریت سے ہوں گے اصل میں ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا تو سوچا کچھ ایکسپیرینسز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اسی حوالے سے تو میں اون لائن بی سی اے کر رہا ہوں اس سے پہلے میں اون لائن بی سی اے سافٹ ویئر انجینرنگ کر چکا ہوں تو اون لائن سرچ کرتے وقت یا اون لائن یونیورسٹی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے وقت آپ کو بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں فور ایکزامپل جب آپ اون لائن سرچ کرتے ہو تو جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ آپ کھولتے ہو تو ان کی اون لائن سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کا ایمیل ایڈریس اور آپ کا فون نمبر جب آپ کا فون نمبر ان کے پاس جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا وہ فون نمبر کہاں جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس نام کی یونیورسٹی کے ویب سائٹ کو میں نے کھولا ہوا ہے یہ یونیورسٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا صرف ویب سائٹ ہی ہے تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فون نمبر بہت سارے غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے تو میرا ایکسپیرینس اس حوالے سے بہت زیادہ برا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ فائدہ بھی ملا ہے لیکن جو مجھے لوگوں نے تنگ کیا ہے فون کے حوالے سے فون کر کر کے اور مختلف قسم کے بلیک میلنگ ٹوٹ کے عزمان کے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی ایسا کریں یعنی نیکس ٹائم انلائن سرچنگ وغیرہ یا انلائن سٹڈی کی کوشش کریں یا خواہش رکھیں تو آپ لوگ کو آئندہ کوئی مسئلہ نہ ہو پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں اپنی سٹڈی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میں اس وقت ڈون بوسکو یونیورسٹی گواتی آسام انڈیا یہاں سے میں بی سی اے کر رہا ہوں بیچلرز آف کمپیوٹر اپلیکیشنز تو میرا ابھی سیکنڈ لاس سمسٹر چل رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ میرے کرنٹ جو کورسز ہیں سسٹم پروگرامنگ انٹرنیٹ پروگرامنگ اپلیکیشن پروگرامنگ الگورتم انیلائیسز یہ میرے کرنٹ سمسٹر کے سبجیکٹس ہیں اب ایٹھ کو میرا ایک پیپر ہے ایٹھ آگسٹ کو میرا ایک پیپر ہے ٹین آگسٹ کو میرے دو پیپر ہیں اور جو لاس رہتا ہے وہ بعد میں ابھی میں نے اس کی اپوائنمنٹ بک نہیں کی ایکزیمز کی تو یہ ڈون بوس کو یونیورسٹی یہ دیکھیں میں آپ کو سرچ کر کے بتاتا ہوں ڈون بوس کو جب آپ سرچ کروگے ان لائن تو یہ ایک ڈون بوس کو بوس کو ایک بندہ تھا سینٹ بوس کو اس کے نام سے کوئی انجیوز بنی تھی تو وہی ایک تسرسل چلا رہا ہے ان کی کوئی کرسچن کیتولک ٹائپ کی انجیو تھی تو انہی کی برانچ ہے آسام گوارٹی میں اور ان لائن یہ مختلف کورسز کرواتے ہیں تو میرا یہ سیکنڈ لاس سیمیسٹر چل رہا ہے یعنی دیکھیں میں نے یہ پیمنٹس کر دی ہیں یہ لاسٹ میرا جو فائنل سیمیسٹر سٹارٹ ہوگا وہ نویمبر نائنٹھ کو سٹارٹ ہوگا تو یہاں تک تو اوکی ہے انہوں نے جب میں نے آن لائن سرچ کر کے ان کو اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ فون کیے صبح شام فون کر کے کنفرم کرتے کب اپنے ایڈمیشن لینا ہے کب لینا ہے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ابھی تک مجھے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آیا ویسے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آن لائن پڑھنا اچھا ہے یعنی پروفیشنل لوگوں کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یونیورسٹی جانے کے لیے لیکن آن لائن میں آپ وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے جو آپ یونیورسٹی کالیجز میں جا کے سیکھ سکتے ہو لیکن وہ فارمیلیٹی پوری ہو جاتی ہے بس کام چل جاتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے بی سی ایس کیا ہے وہ ہے ماؤنٹ ویلیم یونیورسٹی میں نے یہاں سے بی سی ایس سوفٹ ویئر انجینرنگ کیے میں مشورہ دوں گا کہ اس یونیورسٹی سے دور رہیں یہ یونیورسٹی عجیب سی یونیورسٹی ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے ان سے بی سی ایس ان کا کمپلیٹ کیا میرے ڈاکومنٹس بھی آگئے ہیں میرے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ بھی ہیں یہ یونیورسٹی ہے شکاگو یو ایس شکاگو کی بیسٹ ہے میرے ڈاکومنٹس وہاں سے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا سے اٹیسٹڈ ہیں یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اٹیسٹڈ ہیں لیکن یہاں پر اپلائی کرنے کے بات جو میرے ساتھ ہوا ہے مختلف قسم کی فون کالز آتی ہیں اور وہ بلیک میلنگ اور عجیب ٹائپ کی چیزیں کرتی ہیں یعنی میں آپ کو مختصر اس بارے میں میں آپ کو نیکس ٹائم ہو سکتا ہے کچھ ڈیٹیلز میں بتاؤں لیکن مختصرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے کیا اسی حوالے سے یعنی میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب میرا فون نمبر سرچنگ کے دوران فون نمبر میں دیتا ہوں تو وہ مختلف جگہوں میں وہ فون نمبر چلا جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا تو مجھے منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف سعودی عربیہ کے آفیس سے کال آئی اور مجھے عجیب قسم کی باتیں وہ کرنے لگا کہ بھئی آپ نے آن لائن ایڈوکیشن کی ہے تو میں نے کہا کی ہے جی تو آپ کو پتا ہے آپ قانون کو یہاں کے فالو کرتے ہو آپ یہاں کے قانون کی عزت بھی کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے قانون توڑا ہے میں نے کہا کیسے توڑا ہے تو کہا کہ جی آپ جب یہاں سے سعودی عرب سے باہر کہیں ایڈوکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو تو یہاں سے منسٹری سے آپ کو انوسی لینا پڑتی ہے میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے تو کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت بڑا جنم کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں نے کر دیا تو کیا کرنا ہے تو ان نے کہا نہیں آپ نے تو بس جنم کیا میں نے کہا بھئی کر دیا ابھی کیا کروں تو بس وہ یہی رٹنا لگا کہ تم نے مطلب یہ کہ کچھ دے دلا کے بعد ختم کرو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو میں نے قانون توڑا ہے میں سعودیہ میں رہتا ہوں میں قانون کی پاسداری کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ مجھے اپنا آفیس دکھاؤ میں آپ کے آفیس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں یا نہیں تو میں پولیس کے پاس جاتا ہوں تو کرتے کرتے وہ تھوڑا سا لاؤڈ ہو گیا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں سیدھا جاتا ہوں کہاں آپ کہاں میں نے کہا میں یہاں یہاں فلائے علاقے میں ہوں تو کہا ٹھیک ہے میرے بندے آ رہے ہیں میں نے کہا آپ کے بندوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ مجھے اپنا آفیس دکھاؤ تو یہ فون میں کرنے والی بات تو نہیں ہے بارالکہ نہیں آپ دیکھ لو میرے بندے آ رہے ہیں میں نے کہا ایسا ہے کہ میں ابھی آپ کے بندوں کے آنے سے پہلے میں جاتا ہوں پولیس ٹیشن وہاں ساری بات ہو گئی تو جب میں نے فائنلی یہ کہا کہ میں جا کے پولیس ٹیشن میں بات کرتا ہوں تو وہ بندہ تھوڑا سا وہ ہوگیا اور اس نے بات ختم کر دی اور یہی کہا کہ دیکھ لینا انتظار کرنا انتظار کرنا میرے بندے آ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے فون بند کیا تو یہاں تک اس طرح کی بہت ساری فون کالز آئی ہیں جب میں نے اسی نمبر پر کال بیک کی تو وہ منسٹری آف سعودی آرابی انٹریریئر منسٹری آف سعودی آرابیہ کا فون نمبر تھا لینڈ لائن نمبر تھا تو ظاہر ہے جب آپ کا وہ نمبر بھی وہاں کا آ رہا ہو تو بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس بات پر کوئی پیشمانی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کہ یار میں نے کیا کیا میں نے ایڈوکیشن کی اور دنیا کے کسی قانون میں بھی ایڈوکیشن حاصل کرنا کوئی برا کام نہیں ہے اور میں اس پہ کانفیڈنٹ ہوں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس یونیورسٹی سے ماؤنٹ ویلیم یونیورسٹی سے آپ لوگوں نے دور رہنا ہے کبھی بھی اس میں ایڈمیشن لینے کی کوشش نہیں کرنا تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کچھ باتیں تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو امید ہے آپ کو کوئی انفرمیٹیو انفرمیشن ملی ہوں گی ان سے بہت بہت شکریہ اگلے ولوگ تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی